سر ذرا اس ایشو پہ روشنی ڈالے کہ میں مانتا ہوں کہ کسی کی طرف سے بھی آئے چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے حکومتی اتحاد ہو ان الفاظ کا ایک تو بات یہ کہ ہم انسان ہیں انسان کے اندر ایک شعور ہے آپ ایک معزز پارلیمنی لیڈر ہیں آپ کو لوگ چن کے حکومت میں لائے ہیں آپ کے کسی کریکٹر کی بیس بھی لائے ہوں گے تو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم ایک طاقت کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں یا مجھے لگتا ہے کہ جذبات کی روح میں بے کے ہم سامنے ایک عورت کا بھی لحاظ نہیں کر پاتے کیا کہیں یہ میرے خلق میں طاقت کے نشے میں چور ہونا یا پاورفل ہونا اختیار ہونا یہ ایک سیکنڈری چیز بن گئی ہے پرائمری چیز یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا پارلیمنٹ سے باہر ہوں ہم اخلاقیات کی اس سطح کو ٹچ کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی آپ فخری انداز سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں کہ کسی کی دلازاری نہیں کرنی چاہیے وہ الفاظ کو وائیڈ کرنا چاہیے گریز کرنا چاہیے جس سے دلازاری ہو سکے میں آپ کے سامنے بیٹھوں بغیر کسی وجہ کہ میں ایسے لفظ استعمال کر سکتا ہوں جس سے آپ کی دلازاری ہو اور جو مجھے پوچھنے والا جو تھرڈ پارٹی سنسیول بندہ ہوئے کبھی خان صاحب آپ نے یہ یہ لفظ استعمال کیا کیا آپ خود کنونس تھے کیا ہمیں کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیے آپ کا حق بنتا تھا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا بجا کیا ہے بھائی میرا یہ کلچر بن چکا ہے ہم نے بہادری کو دلیری کو غیر اخلاقی چیزوں میں لے گئے ہیں ان پارلیمنٹری چیزوں میں لے گئے ہیں بدتمیزی ہمارے ہاں پر بدتہذیبی ہمارے ہاں پر بہادری سمجھی جاتی ہے کہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ایسا مسکونسپشن میرے خیال میں بہت کم معاشروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں بدتمیزی کو بدتہذیبی کو بہادری سمجھا جائے بہت دلیر تھا انہیں اوری ماں پہنک کرتے ہیں بھائی لوگ گلیمرائز کرتے ہیں یار یہ جیب بندہ کوئی کیا کہا آپ نے بہت دلیر تھا انہوں اوری ماں پہنک کرتے ہیں میں کہا کسی کی ماں بہن کرنا کیا دلیری ہوتی ہے کیا بہادری ہوتی ہے اس کو بہادری کہتے ہیں اس کو دلیری کہتے ہیں میرا مخالف ہے میں نے کرنی کرنی اس کے میں نے یہ سیکھ لیا ہوا ہے سمجھ لیا ہوا ہے جو میرا سپورٹر اس نے مجھے سپورٹ کرتے رہنا ہے یہ سوچے بغیر کے میں کہا گیا ہے اس نے تو یہ کہنا بہتر تھی لیٹ سی دیکھو لی آدمی کی تا ہوں نے اب اگزیکٹلی جس انزرداج گل کے ساتھ ہوا اتفاق کی بات ہے یہ بھی پی ٹی آئی کیا یہ دوزار سولہ میں ایک اور پی ٹی آئی کی تھی خصفت دوزار سولہ میں نواز شریف کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو یہ کیا نام تھا اس خاتون کا شیری مزاری شیری مزاری شیری مزاری پر کوئی فکرے کوئی لفظ جڑے خواجہ آصف نے کسے تھے انہوں نے الفاظ وہ ایسے الفاظ تھے جس سے بیس ڈیبیٹ ٹرگر کر گئی کہ جناب اس نے کیا کہا ہے خواجہ آصف بھی کچھ تو پتہ نہیں چلتا ہے خواجہ صاحب نے تھا کر کے انجن کر کے وہ کرنا بعد میں خواجہ آصف نے معذرت بھی کی حضف بھی کیا گیا پارلیمنٹ سے جو چیزیں جو لفظ جو فریزز حضف کیے جاتے ہیں ہم میڈیا ہمیں میڈیا کو پتہ بھی چل جائے نا ہمیں ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ کہا تھا ٹھیک یہ پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میں نے بھی دیکھا ہماری میڈیا میں نا غیر پارلیمنٹی لفظ اگر تمہیں پتہ چل گئے ہیں چلے یار آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ کور کرتے ہیں نا میں بھی پارلیمنٹ میں جاتا رہا جب تک میں اسلام آباد میں تھا تو پارلیمنٹ گینلی میں ہم لوگ بیٹھتے تھے تو کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو ہم سن رہے ہوتے تھے حضب تو بعد میں ہوتا تھا نا ہم وہ سن رہے ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جب حضب کر دیا سپیکر نے تو پھر ہم بھی پابند ہو جاتے تھے کہ ہم نے وہ لفظ نہیں کہنا صرف یہ کہنا کہ غیر پارلیمنٹی زبانیں استعمال کی گئی تھی اس کو حضب کر دیا گیا تو جب یہ شیری مزاری کے ساتھ ہوا تھا نا تو میں کسی اور چینل میں تھا وہاں میرا انویسٹیگیٹیو کا شو چلتا تھا ٹی وی شو ناٹ یہ پاڈکاس نہیں ٹی وی شو ٹھیک تو میں نے ایکسزائز کی کہ بھئی تین سالوں میں کتنی دفعہ یہ پارلیمانی غیر پارلیمانی جو الفاظ تھے فریزز تھے فکرے تھے وہ حضب کیے گئے ٹھیک تو اس وقت میں چھتر ایسے اجلاس نکلے تھے صرف تین سالوں میں دوزہ تیرہ سے دوزہ سونوں تک تین سالوں میں باون پارلیمانٹرین تھے جن کے موں سے غیر پارلیمانی جملے فکرے لفظ نکلے ٹھیک اور ماشاءاللہ یہ ہمیشہ سے دیکھنے میں آیا ہے جو جس کی حکومت ہوتی ہے نا جس مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جی ان کے بائیس پارلیمانٹرین تھے ٹھیک جن کے موں سے وہ الفاظ نکلے جن کو حضب کرنا پڑا ٹھیک اس کے بعد آئیتی تعداد دو بڑی پارٹیوں کی اب یہ دونوں بڑی پارٹی اپوزیشن کی ہیں very strange کہ حکومتی جماعت ٹاپ پر ہے اور جو اس کے پیچھے ہیں وہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتیں اپوزیشن کی ہیں ملک میں سب سے بڑی دو بڑی جماعتیں اپوزیشن کی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے بھی دس ممبران تھے اور پی ٹی آئی کے بھی دس ممبران تھے جنہوں نے بد قرامی ایسی کی کہ حضب کرنا پڑا اس کے بعد آیت ہیں کہ ایم کی ایم کے چھے تھے اور جی ایو آئی کے تین تھے ایک آزاد تھا آزاد کو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہنہاں کہ سب سے زیادہ بد کلامی اس آزاد نے کی تھی آپ ان کا کوئی نام بتانا چاہیے اس کا اس وقت کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں تھا وہ اٹھتے تھے تو پھر جھومتے تھے پھر لہرتے تھے پھر لہک کے بھیک کے بھٹک کے وہ ایسے الفاظوں کا استعمال کرتے تھے جو بندہ کہتا تھا کہ یار توجہ لینا چاہ رہا ہے اور توجہ ملتی تھی دستک صاحب کون تھے دستک صاحب کیا دستک جو اس طرح کی زبان استعمال کرتا کبھی جوتے پالش کر رہا ہوتا ہے کبھی ریڈی چلا رہا ہوتا ہے اپنے حلقے میں جمشید دستی صاحب جمشید دستی صاحب دیکھو نا میں نے بھی کہا کہ جمشید دستی صاحب تھے وہ ٹاپ پہ تھے اب وہ چونکہ انڈی پینڈنٹ تھے میں بڑی پارٹیوں کے پیچھے تھا کہ بڑی پارٹی ہیں جن کا ہے جو حکومت میں ہے یہ اپوزیشن میں اس میں پھر میں نے وہ بندے نکالے جو ٹاپ آف دی لائن نہیں ہوتے پارٹی میں تینوں کے مثلا میں نے مسلم لیگ نون کے چودری نسار علی خان جو وزیرہ داخلہ تھے اتنا سیزن پولیٹیشن بھی ایسی باتے کر سکتا دیکھو بندہ سم ٹائم ٹی وی بھی ایک چیز دیکھنا ہم تو اس لیے بچ جاتے ہیں کہ موسٹ آف دی ٹائم ہمارے ریکارڈڈ ہوتے ہیں ہم بچ جاتے ہیں لائف جب ہو نا تو ٹی وی میں کئی دفعہ آپ کے موہ سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں جو آپ کو زیب نہیں دیتے ہیں پشتاہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ پھر کوشی کرتے ہیں اے کیا سیتے میں جواب انہوں اپنی چیز ہم نے مان نہیں اپنی غلطی تو ہم نے کبھی مان نہیں نہیں اپنی ذمہ داری تو ہم نے مان نہیں نہیں وہ انہوں نے جب یہ کہا تو پھر آپ کو پتا ہے پھر مجھے تیش ہا گیا میں بھی جذبات ہوں تو چوئی نسائلی خان تھے وزیر داخلہ اور شاہ محمود قریشی تھے ٹھیک پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ وہ بھی ٹوف اف دی لائن تھے ایسی زبان انہوں نے استعمال کی اور یہ چار پانچ دفعہ کرتے رہے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھے گا چار چار پانچ پانچ دفعہ انہوں نے یہ وہ الفاظ استعمال کیے کہ حضف کرنے پڑے ٹھیک اس پر ایک بات پیپل پارٹی کے آئیتیں ہیں خرشید شاہر صاحب ہے نا جی خرشید صاحب اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے ہیں بڑے بندے چنیں بزرگ سیاست در ان کا کہ یار یہ لوگ اس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے ہیں جو بعد میں حضف کی جو بعد میں ایکسپنچ کر دے گی پروسیڈنگ سے یار یہ تو بڑے سیزنڈ لیڈر ہے چوہی نصار علی خان آپس کی بات ہے اس وقت جب چوہی نصار علی خان پریس کانفرنس کرتے تھے تو یقین کرو میں پریس کانفرنس میں نہیں جاتا تھا میرے ایریا نہیں تھا میرے انویسٹیگیشن کا کام کرنا ہوتا تو مجھے اگر کوئی بندہ اپنی طرف کھینچتا تھا نا پریس کانفرنس کی وجہ سے تو وہ چوہی نصار علی خان تھے اہاں ٹھیک ہے اب دیکھو جس کو ہم اس طرح کہتے ہیں یہ شاہ محمود قریشی آج کل پیڑا حالات ہیں اندر ہی ہے نا جیل میں شاہ محمود قریشی کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا یار اس کو تو ایک ایسی یونیورسٹی کا دین ہونا چاہیے جہاں سے انکر نکل رہے ہوں یعنی شاہ محمود قریشی کو کبھی آپ سنیں اوہے خوئے خوئے کیا بولتا ہے بندہ ایک تو ان کا لہجہ اوہے خوئے خوئے اب اس طرح کا لپو لہجہ لگ رکھنے والا بندہ ایسی گفتگو کرے گا جس کو حضب کرنا پڑے گا تو شرمالی بات ہے ملکل ایسے اسی بارے خرشی شاہ صاحب تھے خرشی شاہ صاحب بھی بندہ حیران ہو ہے دیکھنے میں اتنے جنٹل مین لگ اب اس وقت میں نے میرے ذہن میں آیا تھا کہ شاید یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے خرشی شاہ صاحب کے بارے میں اور غالباً یہ مسلم لیگ نون ہی کہ کسی اہم وزیر نے یہ بات پارلیمنٹ میں کی تھی کہ شاہ صاحب کو کم پڑھ جائے نا حکومت سے اپوزیشن کے لیڈر ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن ہے جب کم پڑھ جائے نا تو یہ پھر خاص انداز میں پارلیمنٹ بولتے ہیں اپنا کام جب ہو جاتا ہے پھر یہ زبان بدل لیتے ہیں تو میں نے کہا چار پانچ دفعہ جو ان کے موں سے الفاظ نکلے خرشی شاہ صاحب کے موں سے تو ہو سکتا ہے اس وقت ان کو کم پڑ گیا وہ حکومت سے جو کروانا چاہ رہے ہیں تو کام ہو گئے ہوتے ہیں انہیں کہا ٹھیک ہے یہ کام میرا ہو گیا میں انہیں زبان پھر سب سے جو سٹینج بات تھی اس کو میں نے اس کو بھی میں نے پورا اس کو ڈسپلی کیا میں نے ڈسپلی کیا اپنا سکیل کے ساتھ ڈاکومنٹ سامنے آ رہے تھے کہ یہ یہ چیزیں حضب ہوئی ہیں حضب جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں بلینک ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے فرانا سیشن ٹھیک فرانا میمبر ٹھیک یہ بات ہوئی اس پہ جو اس سے پہلے اس سے بعد اتراز والی بات یا سپیکر کچھ بولا وہ پروسیڈنز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ شیری مزاری چار مرتبہ تو اس کے موں سے وہ شیری مزاری کے موں سے وہ الفاظ نکلے تھے وہ جملے نکلے تھے جس کو حضب کرنا پڑا تھا جو سپیکر کے بارے میں انہوں نے کہے تھے نہیں نہیں وہ ٹارگٹ وہ کرتی تھی اور موسٹ آف دی ٹائم بلکہ رادر آل آل دی ٹائم آپ کے مخالف جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سپیکر چونکہ اگر آپ اپوزیشن میں آئے سپیکر کو بھی آپ حکومتی جماعت کا میمبر سمجھتے ہیں سر مجھے ایک جگہ پہ کلیر کریں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا زیادہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے یا ہائلائٹ ہو جاتا ہے I don't know why کہ پی ٹی آئی کے میمبران کہتے ہیں کہ ہمیں ایک طرح سے زیادہ نشانم نے آیا جاتا ہے ہماری عورتوں کو اس میں وہ پھر عورت کارڈ کو بھی لی آتے ہیں کہ ہماری خواتین پر بات ہو رہی حالانکہ اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس طرح کے معاملات میں انوالو رہے ہیں اس طرح کی زبان یوز کرنے تو کیا یہ ایک بلیم کارڈ نہیں کھیلا جاتا پی ٹی آئی کی طرح سے پی ٹی آئی کا ایج جو ہے نا اسفق جو ہے وہ بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے ان کا سٹرونگ پوائنٹ کیا ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے نا وہ سنگل ہنڈرلی باقی تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جو اس کی مخالف پی ٹی آئی کی مخالف پارٹی ہیں اسے بہت ویک ہے اگر عمران خان کا مخالف سوشل میڈیا کوئی چیز پھینکے تو آپ دیکھنا رسپونس اس کو نہیں ملتا پروپاگنڈا مارل سٹرونگ ٹھیک ہے عمران خان کا جو سوشل میڈیا کوئی بھی چیز پھینک دے یہ تو پروپاگنڈا ہے میں اس کو پروپاگنڈا کہتا ہوں نا پروپاگنڈا ان کا بڑا سٹرونگ ہے وہ ایسے کر کے سارے اس کو فالو کریں گے تو یہ ان کو ایج مل جاتا جس سے ان کی بات جو ہے نا وہ پبلک اپینین میں ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے صحیح اب یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ ہوتا رہا اس میں صد افسوس کی بات ہے کہ میں موسٹ آف دی ٹائم میں اپنا کمپیریزن اپنے ملک کا کمپیریزن کرتا ہوں اپنے ہمسائے ملک انڈیا کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری دشمنی ہیں ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں ساتھ ہم رہے ہیں کوئی اور ملک دائیں بائیں ملک جو ہے نا وہ اس طریقے سے ساتھ نہیں رہا جس طرح سے ہم انڈیا کے ساتھ اور انڈیا ہمارے ساتھ نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے سینکڑوں سال ہم کٹھے تھے ٹھیک ہے لیکن دشمن ہی تمہارے ایسے ہیں جیسے کوئی کوئی جائداد دا پھڑا آگا ہے کوئی پروپٹی دا پھڑا آگا ہے کسی خاتون کا پھڑا ہے یہ بڑے بڑے پھڑوں میں یہ چیزیں آتی ہیں آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جسم دو جان تھے وہ ایک زمانے میں تھے اس کے بعد پھر دشمن ہی ہوئے اب اس دشمن ملک کی ہمیں ماننا پڑے گا کہاں کہاں پہ ہمیں بیٹ کرتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں سمجھدار سینے بندے بلا کون ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ جو دشمن ملک جیسے ہم دشمن ملک سمجھتے ہیں وہ کس کس ایریا میں ہم سے آگے ہمیں مات دے رہا ہے تاکہ ہم لوگ امپروو کر جائے نا دشمن کی خامیہ بنا بتا کے ہم کیا امپروو کر رہے ہوتے ہیں ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں بہتر ہوتا ہے وہ ایریا کو دیکھیں جہاں ہمیں اپنے امپروو کرنے کی گنجائش بنتی نظر آئے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو انڈیا میں انیس سو نینانوے سے ایک کتاب ہے جو لوگ سبہ سیکریٹریٹ نے چھاپی ہوئی ہے اس میں غیر پارلیمانی لفظ جملے فریزز وہ بتایا ہوں ہیں کہ پارلیمنٹرین کو پہلے سے کہ بھی یہ تو آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے آپ کو پتا ہے آپ نے پارلیمنٹ میں جانا تھا کون سے لفظ ہے جو آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے ایڈوانس میں نہیں بتا ہوتا پاکستان میں کوئی کتاب ہی نہیں آسے سرے سے کوئی کتاب نہیں ہے اب لوگ سبہ سیکریٹریٹ نے انیس سو نینانوے میں کتاب چھاپی پھر پھر وہ اس میں ایڈیشن بھی ہوتا ہے ڈیلیشن بھی ہوتا ہے یہ ان کی پریکٹس رہی ہے اب وہاں پہ ان کا پارلیمنٹرین مضعہ ایم پیو سے کہتے ہیں میمبر پارلیمنٹرین جو لوگ سبہ راجے سبہ میں بیٹھا ہوا ہے باقی جو ویدان سبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایم میلے ہوتے ہیں میبر لیجسلیٹیو اسمبلی جو سبہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں سب پہ لازم ہوتا ہے اور پھر سپیکر کہتا بھی ہے وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ جناب آپ نے کتاب نہیں پڑھی کہ یہ لفظ آپ نہیں بول سکتے پارلیمنٹ میں کیونکہ کوڈ آف کنک موجود ہے پاکستان میں تو آپ کہہ ہی نہیں نہ سکتے یہی کہہ سکتے سپیکر یہ کیا کر رہے ہو جملہ آپ نے اچھا نہیں استعمال کیا مناسب غیر مناسب استعمال کیا یہ لفظ آپ نے بڑا غیر مناسب بولا یہی کہتے ہیں نا وہاں تو ہوتا ہے کہ بھئی کتاب پڑھی نہیں تم نے تو ان کو زیادہ سبکی ہوتی ہے